سار یہ جتنے علماء دیکھیں ہیں داری پہ بڑا فوکس ہوتا ہے مگر آپ کی داری یہ چھوکی سی ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے کیا کہہ سکتا ہوں میں ایمفل کی کلاس لے رہا تھا یونیورسٹی میں وہاں پر میرے سارے سٹوڈنٹ جو تھے وہ کچھ جامعہ نظامیہ سے کچھ جامعہ شرفیہ سے فوضلہ تھے علماء تھے اور اس میں کچھ تو دور حدیث کے طالب علم تھے ٹھیک ہو گیا اور کچھ خود شیخ الحدیث تھے یعنی پڑھاتے تھے بیس بھی سال ہو گئے تھے پڑھاتے ہوئے یہی سوال انہوں نے مجھے کیا کہ پہلے دن تو جب میں کلاس میں گیا تو انہوں نے کہا کوئی ویسے منڈا کھنڈا ہوا گیا اس نے کیا پڑھانا ہے ہمیں تو دو تین دن کے بعد گئے انہوں نے بڑا عزت احترام کیا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ کو داری بڑھا لینی چاہیے رکھ لینی چاہیے میں نے بڑے عدب اور احترام میں ان سے یہ پوچھا کہ کیا خیال ہے داری کا آپ کے نزدیک کیا حکم ہے تو انہوں نے کہا جی یہ تو فرض ہے یا واجب ہے بعضوں نے کہا واجب ہے تو اب آپ نے بھی یہی سوال کی ہے تو اس کا جواب سن لیں میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا اور میں کئی دن ان کے پیچھے لگ رہا کہ مجھے اس لیول کی دلیل لا دیں تو آئیں بیٹھیں اللہ کا نام لے کے ہم نیت کرتے ہیں دیکھئے دین میں فرض اور واجب ہونے کے لیے جس سطح کی دلیل ریکوائیڈ ہے اگر داری کے لیے اس سطح کی دلیل ہو تو ہم ابھی یہاں بیٹھے ہوئے میں خود بھی نیت کروں گا اور آپ سب سے بھی کرواؤں گا داری کی داری تو میری ہے میں تو منکر ہی نہیں ہوں یہ ہے میری داری لیکن اگر کوئی بزد ہے کہ نہیں جی داری ایک پوری کبزہ ہونی چاہیے یہاں تک میں داری کو سنت سمجھتا ہوں اور سنت موقدہ کئی غیر موقدہ بھی کہتی ہیں اصل مسئلہ اور ہے داری کو واجب کہنا یہ بنیادی طور پر غلطی ہے اس کے دو ایسپیکٹ ہیں میں پہلے اس کا ٹیکنیکل فقی ایسپیکٹ بتاؤں گا پھر اس کا معاشرتی ایسپیکٹ بتاؤں گا بہت اہم ہے بہت اہم ہے پلے بانے ساری عمر کام آئے گا دین فقہ ہنفی میں فقہ ہنفی اور دیگر فقہ میں بھی سب میں دین کے احکام کے اس بات کے لیے اور خاص طور پر واجب یا فرض ثابت کرنے کے لیے پتہ کس لیول کی دلیل درکار ہے اس کو کہتے ہیں قطع السبوت اور قطع الدلالت ٹھیک ہے جو اپنے ثبوت میں بھی قطع ہو اور جو اپنی دلالت میں بھی قطع ہو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے یعنی وہ دلیل وہ قرآن ہو یا سنت ہو اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی وہ اتنی قطع ہو کہ اگر تو ظاہرہ قرآن ہے تو ثابت تو قطع ہو گیا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں اگر حدیث ہے تو اس کی سنت درجہ صحت پر ہو صحیح لی ذاتی ہو نہ صحیح لی غیرہی نہ حسن لی ذاتی نہ حسن لی غیرہی نہ ضعیف کوئی نہیں وہ کس درجہ کی ہو صحیح لی ذاتی اس درجہ کی حدیث ہو یہ مطلب ہو گیا کس کا قطع السبوت کا اور قطع الدلالہ کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ اپنی دلالت میں اتنی قطع ہو کہ آپ سنیں وہی مراد لیں میں سنو وہی مراد لوں اور تسلسل سے پوری عمت میں کسی نے اس کے خلاف کوئی مراد نہ لیا اس کے اندر کوئی اور احتمال نہ ہو اس کے اندر کوئی دو رائے کے امکان نہ پائے جاتی اگر دلیل اتنی قطع السبوت اور قطع دلالت ہو تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے فرض بھی اور واجب بھی ہم جتنے فرض اور واجب مانتے ہیں اس دلیل سے مانتے ہیں اور جو شریعت کا حکم اس دلیل پر پورا نہیں اترتا وہ فرض و واجب کے درجے سے نکل جاتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے سنت مستحب مستحسن عباحت ان میں آ جاتا ہے اور دوسری طرح بھی یہی ہے حرام اور مکروع تحریمی مانیں گے اسی درجے سے اگر کوئی چیز اسی قطع السبوت اور قطع دلالت سے وضاحت ہے کہ یہ حرام ہے منع کی گئی ہے اور کبھی کسی نے اس کو حرام ماننے میں انکار نہیں کیا اور اپنے ثبوت میں اس کے پیچھے جو نص ہے وہ قرآن یا حدیث صحیح لزاتحی کی نص ہے تو پھر وہ حرام یا مکروع تحریمی منی جائے گی اگر وہ اس درجے کی منع نہیں ہے تو وہ پھر حرام و مکروع تحریمی کے درجے سے گر کے مکروع تنظیحی کراہت ناپسندیدہ خلاف اولہ ان درجوں میں آ جائے گی تو میں نے کہا بھائی مجھے ایک روایت لاکے دے دیں جو قطع السبوت اور قطع الدلالت ہو اور وہ یہ بتاتی ہو کہ داڑی واجب ہے اور داڑی اتنی واجب ہے یہ دو چیزیں بتاتی ہو تو لے کر آ جائیں سار آنکھوں پہ ہمیں تو انکار ہی نہیں ہے تو وہ میں منتظر ہوں اس بات کو تقریباً دو سال تو ہو گئے ہیں ان کو دوسرا اس کے ایک ایسپیکٹ ہے کہ قرآن سنت سے اخذ احکام کے جو طریقے کار ہیں وہ چار ہیں ایک ہوتا ہے عبارت النص سے احکام کا خص کرنا ایک ہوتا ہے اشارت النص سے احکام کا خص کرنا ایک ہوتا ہے اکتضاء النص سے احکام کا خص کرنا عبارت النص سے مراد کیا ہوتی ہے کل ہو اللہ احد یہ بالکل واضح ہے عبارت سے یہ ہے اس کے اندر کوئی اور احتمال ہی نہیں ہے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اس آیت سے کوئی اور مطلب ٹھیک ہے یہ ہو گئے عبارت النص سے اشارہ یہ ہوتا ہے کہ عمل خود تو اس میں بیان نہیں ہوا کسی اور چیز کی طرح آیت بیان کر کے کسی کی طرف اشارہ کر دیا گیا دلالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات کر کے آیت میں قرآن یا سنت میں کسی چیز کو دلالتاً استدلالاً ثابت کر دیا گیا اور اکتضاء یہ ہوتا ہے کہ دلالتاً بھی ثابت نہیں کیا گیا کسی چیز کے ہونے پسندیدہ ہونے کا ایک کرینہ بنا دیا گیا تو لہٰذا اس پیٹرن پہ جب آپ آئیں تو آپ واجب اور فرض صرف اور صرف عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے نہ دلالت النص سے نہ اکتضاء النص سے نہ اشارت النص سے تو میں نے انہیں کہا جی ایسی ایک ہونے دلیل لاکہ دے دیں جو داڑی کے وجوب پر اور اس کے قبضہ پر دلیل ہو جو عبارت النص سے ثابت ہو چونکہ واجب عبارت النص سے نیچے نہیں ہے آگے ہی سمجھے یا نہیں آئی تو لائیں تو جی بسم اللہ میں بیٹھویا جناب اب آگے آجائیں یہ تھوڑی علمی بحث تھی اب آسان بحث آگئی دیکھئے دین کے دو حصی ہیں ایک دین کا حصہ ہے جو تقاضہ کیا گیا اوامر اور نواہی کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام بعضوں کو کرنے کا کہا گیا بعضوں کے کرنے سے روکا گیا اور دین کا دوسرا حصہ ہے وہ امور جو پسندیدہ ہیں دین میں جن کے کرنے کا کہا نہیں گیا وہ پسندید ہیں کوئی کر لے تو جی بسم اللہ بطور قانون ان کو نافذ نہیں کیا گیا اس بات کا ریاکشن کیا آئے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن میں کر رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں وہ بتا رہا ہوں داڑی ان احکام میں سے ہے جو دین میں پسندیدہ تصور کیے گئیں یہ کوئی مطلوب احکام نہیں ہے قانون فکھا جس کو نافذ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے محاشرت میں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی انبیاء اکرام کی تھی اولیاء اکرام کی بڑی اچھی بات ہے اگر کوئی رکھنا چاہیے جی بسم اللہ پسندیدہ ہے اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ کسی حرام کا مرتقب نہیں ہے آپ زور کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں اس کی سنتیں اکثر چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں اثر کی کبھی پڑھی ہے سنتی تو یہ سنت میں ہے سنت کا جو اتباع ہے وہ بڑا واعی سی عجر ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ بات کو میری بات کو میرا خیال ہے سمجھئے تو ایک دین کا جو انتباقی اور implementational aspect ہے جس کا لازمی تقاضہ کیا گیا ہے وہ آپ کے اقائد ہیں عبادات ہیں اور معاملات ہیں باقی دین میں پسندیدہ اور نا پسندیدہ امور ہیں تو داڑی ان امور میں آتی ہے جو پسندیدہ ہیں مطلوب ہیں کہے گئے ہیں کر لیں مستحصن ہیں اسی طرح لباس ہے لباس کوئی مطلوبہ دین میں نہیں ہے کوئی خاص وضا قطع اگر کوئی کہے کہ یہ دینی تقاضہ ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت پڑھائی نہیں بالکل نہیں حضور اسلام اپنے دور کا جو بہترین لباس تھے وہ پہنتے تھے اگر وہ آج ہوتے تو آج کے دور پر بہترین لباس پہنتے اپنے دور کی بہترین سواری پہ تھے آج ہوتے تو آج کی دور کی بہترین سواری یار نبی نے موڈل ہونا ہے نبی آؤٹ ڈیٹڈ ہو سکتا ہے کمال کی بات ہے آج ہوتے تو آج کے دور کے بہترین لباس پہنتے ہیں تو لہٰذا سنت کیا ہے آج کے دور کا بہترین لباس پہنا سنت ہے حضور نے اپنے دور کا بہترین پہنا تو لباس کا تو معاشرہ سے تعلق ہے اسلام نے لباس کے لیے کچھ پیراڈائمز بتا دی شرائط بتا دی وہ لباس یہ شرائط پوری کرتا ہو پہلی شرط اس کی کیا ہے وہ زینت والے اس خوبصورت لگے اندازہ کر لیں پہلی شرط یہ ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ساتر ہو جو آقاں جو جسم کے عضو حصے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کما کو چھپاتا ہو یہ نہیں ہے کہ تماشے کی طرح چھپاتا ہو کہ وہ اتنے ٹائٹ کر دیے جائیں کہ وہ آزائی واضح ہو رہے ہیں وہ لباس کے باوجود ننگے کے حکم میں ہے وہ چیز فرمجھائی تو جسم جو چھپانے کے اسے ان کو چھپاتا ہو ساتر ہو خوبصورت ہو یہ دو تین شرائط ہیں بس اور کوئی شرط نہیں ہے اس میں تو جو ان شرائط پر پورا اترے گا وہ سنت لباس صبر ہوگا کیوں کیونکہ اس کے خلاف سنت ہونے کی دلیل کوئی نہیں ہے ہمارے پاس ہم سمجھ آگئے تو لہٰذا ہر دور کا بہترین لباس اس دور کے نبی نے پہنا ہر اپنے دور میں جو نبی تھے انہوں نے بہترین سواری کی نبی سب سے پروگریسیو ڈائنمک اور اپ ڈیٹڈ لوگ ہوتے تھے تو لہٰذا ہمیں بھی پروگریسیو ڈائنمک اور اپ ڈیٹڈ بننا اس لئے حضور نے فرمایا مومن کا ہر دو عمل دو دن مومن کے ایک جیسے نہیں ہو سکتے اس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا وہ بہتر کس میں ہوگا عمل میں بھی ہوگا اخلاق میں بھی ہوگا علم میں بھی ہوگا لباس میں بھی ہوگا پیسے میں بھی ہوگا ہر ایک میں ہوگا اوپن ہے حضور نے تو کہہ دی ہے بہتر ہوگا اب کس کی کیسی کی کیا جورت ہے کہ وہ حد لگائے اس سے مراد صرف دین کی بہتری ہے نہیں ہو سکتا یہی تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے ابھی میں آن لائن لیکچن میں بھی یہی بتا رہا تھا ٹھیک ہے نا وعدہ قرآن کہتا ہے وسیلہ لاؤ ایک طب کاری کہنے جی وسیلہ صرف نیک آمال ہوں گے ایک طب کاری کہنے جی وسیلہ صرف اللہ کے اسمائے گرامی بھئی قرآن کہتا ہے وسیلہ لاؤ اور یہ سب وسیلہ ہیں سمجھے تو قرآن کہتا ہے لباس اچھا پہنو باقی سب لباس ہیں سمجھے اسی جنہاں تو اب داری کا جہاں تک مسئلہ تھا میں نے بتا دیا کہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک ہے اگر واجب ہے تو پھر قطیو ثبوت قطیو دلالہ اور عبارت و نص سے اس کا ثبوت نازمی ہے اور باقی وہ بلکل دین کے بہترین احکام میں سے ہے اور دین کے مطلوبہ چیزوں میں سے وہ میں نے بتا دیا